بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی وی وز کیا حال چال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مطر سٹور کرنے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل فوڈی فیملی کو سبسکرائب بھی کر دیں جس طرح سے یہ میں آپ کو مطر سیو کرنے کی ریسپی بتانے لگی ہوں اس طرح سے آپ ایک سال تک مطروں کو سٹور کر سکتے ہیں وہ بلکل خراب نہیں ہوں گے پانی جو ہے اس کو چولے پہ رکھ دیں بوائل ہونے کے لئے اور یہ مطر کے دانے جو ہیں وہ میں نے نکال لی ہیں اس میں سے جو چھوٹے مٹے بلکل بریق دانے ہوں دیں نہ جڑے خراب قروب ہوں دیں نہ 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 اسی سہار تکار لینا تھے مطلب اچھے والے مطر جو ہیں وہ سٹور کریں کیونکہ اگر پہلے سے ہی مطر کے دانے بیچ میں خراب ہوں گے اس کے اندر ڈالنی ہے ایک چمچ چینی اس میں شامل کرنی ہے اور آدھا چمچ اس میں شامل کرنا ہے آپ نے نمک چینی جو ہے ان کا کلر جو ہے وہ نہیں ختم ہونے دے گی سبز ان کو رکھنے میں ہیلپ کرے گی اور یہ جو نمک ہے اس کی وجہ سے بھی یہ خراب نہیں ہوں گے اب آپ نے اس میں مطل شامل کر دینے ہیں مطل شامل کر کے تو آپ نے تقریباً صرف جسٹ دو منٹ ان کو گرم پانی میں رہنے دینا ہے مطر پکانے نہیں ہیں جب آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تو جسٹ آپ نے 30 سیکنڈ یعنی 30 سیکنڈ تک آپ نے چولا آن رہنے دینا ہے اس کے بعد چولے کو بند کر دینا ہے اور دو سے دھائی منٹ آپ نے مطر ایسے ہی پانی میں پڑے رہنے دینا ہے اس طرح یہ مطر ابھی اوپر آگئے ہیں اس طرح سے سارے مطر جو ہے نا وہ پانی کو پر تیر کے جو ہے نا وہ اوپر آجیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے ٹوکری میں ٹھیک ہے کسی بھی یہ چلنی کی مدد سے آپ ان کو نکال لیں اور یہ دیکھیں مطر سارے میں نکال دیا ہیں اس کے بعد ان کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹوٹی کے نیچے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے چاہ کے ان کا جو پکنے کا پروسیس ہے نا وہ رک جائے کیونکہ ہم نے گرم پانی میں ڈال لے ہوئے تھے تو آپ نے تھنڈے پانی میں ان کو ڈال دینا ہے آج کال تو موسم تھنڈا ہے لیکن اگر گرمی کا موسم ہو تو آپ برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے کوئی صاف کپڑا لے لیں یا کچھن ٹاول لے لیں اس کے اوپر اس کو مطروں کو تھوڑی دیر کے لیے پھیلا دیں اگر جلدی ہے تو تھوڑا پنکھا اوپر چلا دیں کوئی دس منٹ کے لیے اور یہ مطر یہ دیکھیں کیڑے سونے جڑے نے ہرے ہرے رنگ دینے تو خوشک ہو گئے نے بلکل ہونٹو سی کرو کوئی بھی شاپنگ بیگ لے کے کارچہ ہر کارچہ جڑی نہ شاپنگ بیگ ہوں دینے زپ لوگ بیگ لے لیں یا اس طرح کے شاپنگ بیگ لے لیں اور ان میں آپ کو آپ کو جتنے چاہیے کہ ایک ٹائم میں آپ کو جتنے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اتنے یوز کرنی ہے اس حساب سے آپ ان کے پیکٹ بنا کے تو وہ آپ فریز کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ نے اوپر والے خانے میں فریزر میں رکھنے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبدہ سے ان کا کلر بھی اسی طرح برکرا رہے گا اور یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کو آپ فریزر میں رکھ کے تو فریز کر دیں یہ آپ ایک سال تک بھی مطر استعمال کریں گے تو یہ مطر خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے ان کے پیکٹ بنا لینے اور فریز کر لینے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ